السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے جسے پارٹ میں آپ نے دیکھا تھا میں نے اپنے گاؤ کا انٹروڈکشن آپ سے کروایا تھا اور کچھ جگہیں بھی آپ کو دکھائی تھی تو یہ اس کا اگلا پارٹ ہے اور اس پارٹ میں میں آپ کو اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت اور کچھ بہت ہی پرانی اور پرسرار جگہوں کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں تو جس سے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ایسی خوبصورت جگہوں کا لطف حاصل کرتے رہیں اور ساتھ ایساتھ نالیج بھی جی تو دوستوں میں اپنے گاؤں کی دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں پہلی ویڈیو میں نے بنائی ہے دنڈوڈ ٹور پارٹ ون کے نام سے تو آپ دے سکتے ہیں میرے چینل پر اور وہ سامنے آپ کو خوبصورت مسجد بھی نظر آ رہی ہے اور پورا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت ہے اچھا تو چلتے چلتے ہم ابھی جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کی آزادی سے پہلے تجارتی بازار ہوا کرتا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کہ انگریز استعمال کیا کرتے تھے راستے سے گزرتے ہوئے یہ کچھ کھنڈرات اور کچھ پوٹے پوٹے مکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی بہت پرانے ہیں یہ دیکھیں جیسے دروازے کا ٹیکچر ہے یہ بہت پرانا دروازہ اور بہت پرانا گھر ہے اور یہ آس پاس کے لیفٹ رائٹ آپ دیکھیں تو بہت ہی پرانی دوارے نظر آ رہے ہیں یہ تقریبا تقریبا ایک سو سال پرانے گھر اور یہ دوارے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دکانے نظر آ رہے ہیں آپ کو اندر ایسے تھوڑا سا آگے اگر یہ دیکھیں آپ لوگوں نے پرانے گھر گرا کے نئی گھر یہاں پر بنا دی ہیں ہاں جی تو ابھی آپ کو ایک بڑی ہی پرسرار اور بڑی ہی پرانی حویلی دکھانے جا رہے ہیں یہ ہم ایک حویلی میں انٹر ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ریلیٹوز کی ہے پاکستان آزاد ہونے کے فوراں بعد یہاں پر جو جگہیں تھی وہ یہاں کے لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی ان میں سے یہ حویلی بھی ہمارے ایک ریلیٹوز ہیں انہوں نے بنوائی اور یہ تب سے یہ دیکھیں پرانا ٹیکسچر پرانی علماریاں اور یہ بہت ہی خوبصورت یہ ٹیکسچر ہوا کرتا تھا لیکن یہ دیکھنے میں بڑا ہی کوفناک سمنزہ پیش کرتے ہیں ہاں جی تو اب ہی ہم ایک اور گھر میں انٹر ہوئے ہیں یہ دیکھیں گھروں کے اندر گھر ہوا کرتے تھے ہم پیچھے سے ایک گلی میں انٹر ہوئے ہیں یہ گلی نہیں ہے یہ گھر کا ایک گیٹ تھا جس سے ہم انٹر ہوئے ہیں پڑا گیا تینچار گھر اور سامنے آپ کو ایک مزار نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ یہ جو گھر ہے اس میں دو ہی کمرے ہیں ایک دو کمرے اور اس طرح کا گھر ہوا کرتے تھے یہ لیکن بڑے ہی مضبوط گھر ہیں یہ اور اس کے اب ہم چھت پہ چل رہے ہیں اور چھت سے آپ کو یہ وزر کرواتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے کتنا ہی ایک خوبصورت سا ایک بیو ہے کہ گھر ہے اس کے اوپر گھر ہے پھر اس کے اوپر گھر ہے یہ کیونکہ پہاڑ نما ایک جگہ ہے تھوڑی انچائیس ہی ہے تو اس پہ گھروں کو کیسے سٹیبل کیا گیا یہاں پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو گھر نیچے نیچے جاتے نظر آئیں گے کیونکہ اس سے نیچے پہاڑ کا ایک انڈ ہے تو اس لیے آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا آسمان کے سوا کیونکہ پہاڑ کا ایک انڈ ہے جس پہ ہم کھڑے ہوئیں اور یہ ساتھ ہی ایک مزار بھی ہے اس مزار کی بھی آگے جا کے میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں جی تو ابھی ہم گلی سے ہوتے ہوئے اس مزار کے قریب آئے ہیں ایک مائی جی تھی یہاں پہ یہ ان کا مزار ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مائی اللہ والی تھی اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی تو یہ درخت ہے اس کے ساتھ لو منتے بھی مانگتے ہیں اور ساتھ ہی آگے دیا جلانے کی جگہ بھی ہے وہاں پہ لوگ دیا جلاتے ہیں جی تو رات کا وقت ہو چکا اور ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں اور راستے میں یہ ایک مدرسہ بھی آیا ہے جو یہاں پہ خواتین اور بچیوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا تو ما شاء اللہ اس مدرسے میں بہت سی ہماری مائی بہنیں ہیں جنہوں نے حفظ کیا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے ہم نے ایک جگہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہاں گاؤں میں یہ سکول ہے جسے ہانٹڈ سکول کہا جاتا ہے یہ مسجد ہے یہ درمیانی مسجد یہ مسجد ہے یہ درمیانی مسجد ہے یہ اس کا گیڑ ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی ہی خصورت یہ مسجد کا گیڑ ہے یہ مسجد ہے درمیانی مسجد یہ ہے جی سکول اور یہ سکول ہانٹڈ سکول کہا جاتا تھا اب بھی تو یہ کافی بہتر ہو گیا ہے اور یہاں سے اگر آپ ویو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ویو آ رہا ہے یہ سکول ہے جی گورنمنٹ مائنز لیبر گلز ہائی سکول ہے یہ یہاں کی یونین کانسل تنڈوت کی یونین کانسل اور یہ سامنے آپ کو کوئی باؤنڈری نظر آ رہی ہے بچے کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ گراؤنڈ آئے جو بھی ہے تو یہ اس کی باؤنڈری بنائی گئی ہے پہلے یہاں باؤنڈری نہیں ہوا کرتی تھی یہ کوئی سال ہوا ہے ایک سال ڈیڑھ سال ہوا ہے یہاں باؤنڈری بنی ہے جی تو سامنے آپ کو کچھ درخت نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ کودا وغیرہ بھی دیکھا ہوگا اسے ایک نور کریں درخت آپ دیکھیں یہ درخت میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتاتا ہوں آپ کو جی تو یہ درخت آپ دیکھیں کتنی پرانے آپ کو لگ رہے ہیں دو سو سال پرانے نہیں بلکہ بہت ہی پرانے درخت ہیں یہ والے یہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کے درخت ہیں ان کی ایکزیکٹ ایج تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن بہت پرانے ہیں اور ساتھ ہی آپ اگر دیکھیں تو یہ کوئی ایک ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو جو کہ بلکل سنسان سا خالی سا ہے یہ طلاب ہوا کرتا تھا کسی دور میں میں دیکھیں کتنا بڑا طلاب تھا یہ اور بہت ہی خوبصورت نظر آتا تھا لیکن اب موسم کے حالات ہیں تو اس وجہ سے یہ سارا سوک چکا ہے یہ چھوٹی سی ایک ٹنکی بنائی گئے یہ پانی والی اور بلکل سامنے گورنمنٹ بوائی سکول ہے یہ اور اس کے ساتھ اس کے مدد مقابل وہ باؤنڈری نظر آ رہی ہے سامنے آپ کو وہ سیم اسی کی گلز برانچ ہے آگے بھی بہت ساری جگہیں موجود ہیں ہمارے گاؤں میں جو دیکھنے کی قابل ہیں لیکن وقت بہت کام ہے اور ساتھ یہاں پہ یہ ایک ہی عیدگاہ ہے جو کہ ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ وہ عیدگاہ ہے جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ ایک ہی وہ جگہ ہے ہنجی تو یہ تھا ہمارا گاؤں ابھی ہم گاؤں سے گھر کی طرح واپس جا رہے ہیں لیکن ایک بونس چیز جو آپ کو ابھی دکھانا باقی ہے ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا باہر وہ ہے چوہ سیدن شاہ کی سیر اور ساتھی ساتھ سفی سیدن شاہ شہرازی فحمد اللہ تعالیٰ کا دربار اور ان کی تھوڑی سی ہسٹری بھی آپ کو یہاں سے بتاتا چلوں گا یہ ہمارے گاؤں سے واپسی کی طرف جاتے ہوئے یہ روڈ اور یہ نظارہ ہے یہ نظارہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے کتنا ہی خوبصورت پہاڑوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے یہاں سے اور ساتھ ہی مکانات لوگوں کے بھی نظر آ رہے ہیں ہاں جی تو اب ہم جو سیدن شاہ شہر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں جی تو یہ ہے جو سیدن شاہ بازار اور یہاں سے ہی ہوتے ہوئے ہم اندر جا رہے ہیں نظار کی طرف اور یہ ہے سفی سیدن شاہ شہرازی فحمت اللہ تعالیٰ کا دربار شریف ان کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ اللہ والے یہاں تشریف لے کر آئے تھے تب تک یہ جگہ ایک سہرہ نمہ تھی لوگوں کی عبادی نہیں تھی یہاں پہ پانی موجود نہیں تھا کوئی بھی چیز یہاں پہ موجود نہیں تھی انسان کی سہولت کے لئے پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کی برکت سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری اور ساری کیا اور آج تک یہاں سے پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ ندی نالے اور وہ بھرے رہتے ہیں آر وقت یہ جو ان کے ساتھ بہت ہی قریبی مریدین تھے یہ ان کی قبرے ہیں اور یہاں سے ہم ہم باہر نکلے ہیں تو یہ سارا بازار ہے جس بازار میں تقریبا ہر چیز مل جاتی ہے کپڑا جوٹی کھانا پینا ہر طرح کی چیز یہاں پہ محصر ہیں جی تو اب ہم واپسی کی طرف گامزن ہیں اور اڈے پہ آئے ہیں یہ جو سہدن شاہ کا لاری اڈا ہے اور یہ ریڈ لسٹ ہے ابھی ہم یہاں سے راول پنڈی کی طرف موانا ہو رہے ہیں یہاں پہ کچھ ایریاز بھی بنائیں گے ہیں مردوں کے لئے الگ بیسٹ روم ہے لیڈیز کے لئے رگ ہیں امید ہے آپ کو میرا یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوگا اس میں بھی میں نے اپنے گاؤں کی اور چوہ سہدن شاہ کی جتنی ہو سکی میں نے ہسٹری بیان کی آپ کے ساتھ امید ہے آپ کو کچھ نالج ملا ہوگا کچھ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملی ہوگی تو ایسے ہی میرے یہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے بھی پیش کریں کہ میں کون سی ایسی لوکیشن کو کور کروں جو آپ کو انٹرسٹرنگ لگ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کی میں ہسٹری بھی آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا اپنے والے دین کا اور سب تک خیال رکھیے گا لائے